بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک آج کی ویڈیو میں ٹرانسفر رولز دوزارکیس کے بارے میں بتانے والا ہوں ایسے اسازہ کرام جو سٹی آر کے مسائل کی وجہ سے ٹرانسفر پر اپلائی نہیں کر سکتے ان کے لیے ایک خاص چانس دیا گیا ہے ٹرانسفر رولز نو دسمبر دوزارکیس کے سیکشن ایچ ایٹ کے مطابق ان ٹرانسفر رولز میں اسازہ کرام کے لیے ٹرانسفر کی شریعت میں کچھ نرمی رکھی گئی ہے ٹرانسفر کا آپشن کھول دیا گیا ہے اب اسازہ کرام چوبیس دسمبر تک ٹرانسفر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کچھ کیٹیگری میں سنگل اسازہ کرام کو بھی ٹرانسفر کا موقع دیا گیا ہے جن میں ایس ایس ٹی ایس ایس ای ایس ٹی ایس ایس ای کمپیوٹر سینس ای ایس ٹی ایس ای ایس ای ایس ای ایس ای فیزیکل ایجوکیشن ٹیچر اینڈ ایس ایس ای ایس ای سی ہیڈ سنگل ٹیچر ایس ایس ای ایس ای میڈل کے ہیڈ کو ٹرانسفر کا موقع دیا گیا ہے اس کے علاوہ ٹرانسفر رولز نو دسمبر دوہ درکیس کے سیکشن ایچ ایٹ کے مطابق وہ اسازہ کرام جنہیں قویت کے مطابق کسی بھی پابندی کی وجہ سے ہر قسم کے انفرادی تبادلوں کے لیے درخواست دینے کی اجازت نہیں ہے ان اسازہ کرام کو اپنے سکول سے کسی دوسرے سکول میں ٹرانسفر کرانے کے لیے اپنے نظامندی ریکارڈ کرانے کی اجازت ہوگی وہ کسی بھی ایس ای سکول کے لیے زیادہ سے زیادہ دس ترجیحات دس پریفرینس دے سکتے ہیں جس کے لیے ان کا عوضہ سبجیکٹ اسازہ کرام کی ضرورت کے مطابق ہو یعنی جس سکول میں اپلائی کیا جا رہا ہے اس سکول میں اس عوضے سبجیکٹ کی سیڑھ خالی ہو اور جو اسازہ کرام ٹرانسفر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ان کا عوضہ اور سبجیکٹ بھی وہی ہو قواعد کو مدن نظر رکھتے ہوئے ایس ای ڈی کی سوابید پر اسازہ کرام کی سہولیات کے لیے جو بھی اسازہ کرام کا جمع شدہ ڈیٹا ہوگا بعد کے مرلے میں ٹرانسفر کے لیے اسازہ کرام کو فیدہ دیا جا سکتا ہے امید ہے دوستو پوسٹ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پوسٹ پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں تھانکس فار وچنگ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ